تینکو جناب چیرمن میں سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کا سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن آئین کے ساتھ کوئی کرا نہیں ہوتا بدقسمتی سے ملک کی جو سیاسی اور جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے مقمل طور پر پسپائی اختیار کی ہے اور ملک کا جو سیاسی اشرفیہ ہے وہ شراکت اقتدار کے ہر فرمولے کو ماننے کے دیئے تیار نظر آتی ہے بکول شایر عمر بر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب عمر بر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب دول شہر پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے اور بدقسمتی سے آئینہ صاف کرنے کا یہ سلسلہ گزشتہ پچھتر سال سے جاری و ساری ہے جناب چیرمن یہ جو سر کبریم ہوتی ہیں کبریم یہ پرانی ہو جاتی ہیں نظری ضرورت کے خالق جسٹس مونیر جنرل ایوب خان یحیاء خان زیاء اللہ کی کبریں بھی پرانی ہو چکے ہیں لیکن سر جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کبریں تو پرانی ہو جاتی ہیں لیکن تاریخ پرانی نہیں ہوتی تاریخ کے اور آگ بتاتے ہیں کہ اگر بندوک اور ہتھوڑے والے اپنا اپنا کام کرتے سیاست زدہ نہ ہوتے تو یہ ملک نہ ٹوٹ جاتا اور نہیں پاکستان آج ملٹیپل بہرانوں کا شکار ہو جاتا سر تباہی سامنے کری ہے معیشت نزا کے عالم میں ہے بجٹ کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے بجٹ کا بڑا حصہ کرزوں اور سود کی ادائیگی پر چلا جاتا ہے یا پھر اشرفیہ کے امرات دفاعی بجٹ تنخواہوں اور پینچس پر چلا جاتا ہے باقی خلق خدا ماتم کرتا رہے یاد رہے جناب چیمین ہمارے ملک میں ماہریم بتاتے ہیں کہ ڈائی کروڑ بیرزگار ہیں دس کروڑ وہ لوگ ہیں جو بھوک زدہ ہیں ان کے لئے ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لئے جناب چیمین کم از کم مجھے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آرہا ہے بلوستان کے بارے میں میٹی میٹی باتیں تو جناب چیمین میں تو اس زمانے سے سن رہا ہوں جب میرے یہ سرکے وال بہت جوان ہوتے تھے لیکن اس بجٹ میں بھی سنگی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی مجھ سے زیادہ بال ہیں تو جوان ہیں آپ تینکیو سر تینکیو فار کائن ورڈیس تو اس بجٹ میں سر بلوستان میں کم از کم مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا ہے جوانچر میں سر ایک بات ہم لوگ اچھی طرح ذہنی نشین کر لیں سیاسی استقام رول آف لا گوڈ گورننس منصفانہ احتساب آپ کو ایک بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے بس اُرد دیگر ہمارے محترم ڈار صاحب مانے یا نہ مانے ایک نام کولیپس ہنڈر پرسنٹ سرٹن آخری بات جوانچر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو گمشدہ افراد کے معاملے کو التوا میں ڈالنا کسی بھی اتبار سے ریاست کے مفاد میں نہیں جاتا جناب عزیر عظم صاحب اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ لا پتہ افراد کے معاملے کو جلد حل کریں گے لیکن تا حال اس میں سر کوئی پیشرفت نہ ہو سکا بجٹ میں اگر ہمیں کچھ دیں گے آپ کی مہربانی لیکن لا پتہ افراد کے معاملے کو ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو لوائکین ہیں ان کی درد اور دھوک کا احساس کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالیں تینکو سر محترم